السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدے کی مزاج عالی و خیر ہوں گے کلہ بعد عیشہ تقریباً دس بجے کے آس پاس شوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ عالم اسلام کی عظیم اور مشہور شخصیت مبتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ تعالی کے بڑے بھائی مبتی رفی صاحب صدر جامعہ داراللوم کراچی اس سرپرست وفاق المدارس العربیہ الفاکستان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دکھ کی اس گھڑی میں ہم اور آپ اور پوری امت محمدیہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں اور مبتی صاحب کے چاہنے والوں میں سے خاص طور سے اور اس گھان مادے سے تعلق رکھتے ہیں دینی اعتبار سے سبھی لوگ غم شریک ہیں اور برابر کے شریک ہیں دنیا میں آنا یہ حقیقت میں جانے کی تمہید ہے اور جو کوئی آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بعض بار شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب دنیا میں آتی ہیں تو صرف ایک علاقہ ہی نہیں ان کی آمد کے خوشی مناتا ہے بلکہ بہت سے علاقے خوشی مناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ان کے گھر میں خوشی منائی جاتی ہے کچھ ایسے آتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں خوشی منائی جاتی ہے کچھ ایسے آتے ہیں کہ کئی کئی علاقے میں ان کا چرچہ ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چرچہ دیرے دیرے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں چلا جاتا ہے اور جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایسے ہی ان کی جانے کا اثر بھی پوری دنیا کے اوپر ایک طرح سے پڑا کرتا ہے بلا شبہ صدر وفاق المعرادی سرابیہ پاکستان اور صدر جامعہ دارگلوم کراچی مفتی رفی صاحب عثمانی فقی ابن فقی مفتی شفی صاحب کے بڑے صاحب زادے یہ بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے جن کا جانا امت کے لیے اور ملت کے لیے عظیم خسارہ ہے صرف اس خانوادے کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے عظیم خسارہ ہے اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے اللہ رب العزت اس خانوادے کو اور رحمہ صبر جمیل اطا فرمائے اور امت کو اور خاص طور سے جامعہ کو اور صدر جس کے سرپرست آپ تھے اللہ رب العزت بدل ہی نہیں نعمل بدل عطا فرمائے اور ان کے جانے سے جو خلا ہوا ہے اللہ اسے پور فرمائے یہ چند کلمیں ہیں جو تازیت کے لیے کہہ جا رہے ہیں ورنہ حقیقت میں ہم لوگ تازیت دینے کے نہیں تازیت لینے کے محتاج ہیں اور دنیا کے جہاں کے لوگوں سے تازیت پہنچ رہی ہے مجھ جیسے کو ان کی تازیت کرنا یا کچھ الفاظ کہنا یہ سورج کو ایک چراغ دکھانے کے مانند ہے لیکن جو دلی تعلق اس خانوادے سے رہا ہے اور ہے الحمدللہ اور اللہ کریا اندہ بھی برقرار رہے ان کے خدمات کی وجہ سے اور ان کے مسائی جمیلہ کی وجہ سے اس کی وجہ سے میں مجبور ہوا کہ دو چار الفاظ میں بھی کہہ دوں اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہماری تازیت کے محتاج نہیں ہیں لیکن میں اس بات کا محتاج اور مجبور سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ ان کے تعلق سے کہوں ان کا جانا یہ بہت بڑا خلا ہے جسے پر کرنا ناممکن تو نہیں کہا جائے گا لیکن بہرحال مشکل ضرور ہے آج کی اس دنیا میں جو بھی جانے والا اس طرح سے جاتا ہے ہمارے کابیرین میں سے اور بڑے لوگوں میں سے وہ اپنے پیچھے ایسا خلا چھوڑ جاتا ہے کہ اس کا پر کرنا تقریبا ناممکن سا نظر آتا ہے ایسے دیکھیں علم و فضل کی دنیا میں کبھی کوئی کمی نہیں رہی ہے ایک سے ایک لفاظ اور ایک سے ایک لکھڑو اگر آتے رہیں اور آتے رہیں گے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن جو ٹھیٹ دینی مزاج ہوتا ہے جو سنت اور شریعت پر چلنا اور لوگوں کے تعلق سے اس طرح سے درد و مند دل رکھنا اور راتوں میں ان کے لئے کڑھنا اور اللہ سے دعا کرنا اور اس کے لئے کوشہ رہنا پوری زندگی اسی میں صرف کرنا یہ یقیناً ایسے لوگوں کا اٹھنا امت کے لئے بہت بڑا خسار ہوا کرتا ہے بلا شبا آپ کی شخصیات انہی میں سے ایک تھی اس لئے دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کی مسائی جمیلہ کو اور خدمات دینیاں کو قبول فرمائے اور آپ کی لغزشات کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں آپ کو علا مقام نصیب فرمائے اور اس خانوادے کو خصوصاً اور تمیع سبی لوگوں کو عموماً صبر جمیل اللہ نصیب فرمائے اور امت کو اس کا نعمل بدل عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور ایک بات اور کہہ دوں اس تعلق سے ہونے کو ہے نو دس بجے جیسا بھی اعلان ہے بہت سے لوگ اس پر شوصل میڈیا کے جو مفکرین ہیں اور جو بغرات سقرات ہیں جن کی علمی استعداد صفر کے برابر ہے جن کو کچھ علم نہیں ٹھیک سے وہ بڑا اعتراض کر رہے ہیں کہ جنازے کو روک کے رکھنا اور اتنی تاخیر سے پھر جنازہ کرنا یہ کہاں سے درست ہے اور یہ خلاف سنت ہے یہ ہے وہ ہے یہ سمیں دو رہے نہیں ہیں خود مفت تقی صاحب نے آج اپنے درس میں فرمایا کہ ہمیں جبل صدمہ ہے ایک صدمہ بھائی کے جانے کا صدر صاحب کے جانے کا اس دنیا سے اور دوسرا صدمہ ہے ان کے سنت کے مطابق تجہیز و تقفیر نہ کی جانے کا لیکن جو کہ ان کے اکلوتے صاحب زادے مفتی اشرب عثمانی صلی اللہ وہ اس وقت لندن کے دورے پہ تھے جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہاں ہم یہاں آ رہے ہیں اور نہیں آپ آئیں گے تو تا عمر جنازے میں شرکت نہ کرنے کا ہمیں غم رہے گا اور وہ ولی ہیں بیٹا ہی بڑا ولی ہوتا ہے وہی ذمہ دار ہیں اس لئے ان کے اسرار پہ جنازہ روکنا پڑا ولی اگر اسرار کرنے لگے تو آپ کو روکنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں روکتے ہیں پڑھ لیتے ہیں تو ولی آ کر کے جنازہ پھر دوبارہ پڑھوا سکتا ہے لوٹا سکتا ہے اس لئے مجبوراً اس طرح سے روکنا پڑا ہے جو کسی کو اچھا نہیں لگا مفتی صاحب نے خود کہا ہے باقی ہے کہ ولی کا اسرار ہے تو بلا شبہ اس کو روکا جا سکتا ہے اور روکنا پڑے گا آپ کو اس اعتبار سے جنازہ روک دیا گیا ہے اس میں کوئی ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دعا فرمائے بس اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قبر میں اللہ رب العزت ہر طرح سے آسانی کا معاملہ فرمائے اور امت کو بدل ہی نہیں عمل بدل نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاء